مجھے اشبا کی جرمی آپ سے مرکہ سواگت ہے آج میں بتانی جارہی ہوں ایک چمچ کی کا استعمال کرتی ہوئے بینہ ماہوہ بینہ ملک پاوڈر کی سوچی کی مٹھائی رمجان اسپیشل ہم نے جو مٹھائی بنانے جارہے ہیں اس کے لیے جو ہمیں سمان لیا ہے تقیباً سبھی کی گھروں میں موجود ہوتا ہے اکثر میں وہی ریویرسی پی آپ کو بتاتی ہوں جس میں زیادہ بجار سے لانے کی جو رتنی ہوتی جس میں زیادہ تر آپ کو گھر میں ہی مل جائے گا یہ میرے پاس دودھ کی ملائی ہے جتنا دودھ کی ملائی استعمال ہوگا وہ کریں گی ہم وہ ریشو میں ساتھ میں بتا دوں گے یہ ایک کٹوری سوچی لیا ہے یہ کٹوری چینی لیا ہے جتنی سوچی لینی ہے ہوتی نی ہی چینی لینی ہے آپ کو کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں جتنا اگر میٹھا کم زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو گھٹا بڑا سکتے ہیں اور جتنا چینی لیا ہے اس کو ہم ایک باؤل میں ڈال لیں گے پین میں اور اتنا ہی ہم پانی ڈالیں گے اتنا ہی ہم اس میں پانی ڈالیں گے یہ لگ بہت برابر کا پانی دیکھو تھوڑا سا بچہ تو برابر کا ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو گیس پر چاشنگ بننی کے لئے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا جتنا چینی لیا ہے اور اتنا ہی پانی لینا ہے کچھی موخلی بھی سب گھروں میں مل جاتی ہے آپ چاہے تو اس کا چھلکہ اتارنے چاہے تو نہ اتارے کیونکہ اگر چھلکہ اتارنا ہے تو اس کو روشٹ کرنا پڑے گا تو کئی بار اس میں اسمیل بھی آ جاتی ہے تو وہ اسمیل میں نہیں لانا چاہتی ہوں تو اس لیے میں اسے ایسے ہی پیسوں گی کیونکہ یہ سوڈی کے ساتھ بھی ہون جائے گے اور چھلکے سے کوئی پرابلم نہیں ہے چھلکہ ہمارے لیے صحت کے لیے کوہانے کارک نہیں ہوتا ہے فائدے مند ہی ہوتا ہے اس لیے میں یہاں پر اس کو اس کو روشٹ کرنے ہی چڑھا تھا کہ ہم سوڈی کو بھولیں گے اس کے ساتھ سے روشٹ ہو جائے گی اور چھلکے کی کوئی دکھت نہیں ہے اگر موفلی کا چھلکہ آپ کا ڈارک کلر کا ہے کئی بار ڈارک کلر کی موفلی آتی ہے جیسے ہی دارک کلر کی ہے تو جیسے ہمارے موفلی ہوگی ویسا ہی کلر ہمارا آئے گا تو اگر میں یہ موفلی استعمال کرتی تو میں اس کو روشٹ کر کے چھلکہ اتارتی کہ اچھی موفلی سب گھر میں ملتی ہے چاشن ہی ہماری بھلنے کیلئے رکھ دی ہیں اور ہاں چلتے ہیں گیس کی طرف یہ ہم نے موفلی کا پاؤڈر بنا لیا ہے یہ دیکھیں گیس آن کر دیا میں نے اور یہ سوڈی کو ہل اس میں ڈال دیں گے سوڈی کا کلر ہمارا چینج ہوتا جا رہا ہے دیکھیں اور جتنا ڈاک کر لیا ہے وہ تر آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرجی ہے اب اسی سٹیج پر ہم اس میں تھوڑا سا گھی ڈالیں گے میں نے چمچ گھی ڈال دیا اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیتے گھی بھی ہمارا مکس ہو گیا اب ہم اس میں موفلی والا پاؤڈر اس میں ایٹ کر دیں گے یہ بھی اچھے سے تھوڑا ہن جائے گی موفلی کیونکہ ہم نے کچھی موفلی لی ہے اور پہلے روزٹ بھی نہیں کیا تھا اور چھل کے سامیت ہم نے پیسی ہے یہاں گیس کی فلیم ایک دم لو کرنی ہے چلی سے سائٹ پہ کر دیتے ہیں اب ہم چاشنی کو بھی یہاں دکھا دیتے ہیں کیسی ہوئی ہے چاشنی یہ ہماری چاشنی ہے یہ چینی پہ اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے بس یہ چھپ چھپانا چاہیے اتنا ہی ہمیں پکانا ہے چاشنی سے اس طریقے سے چھپنا چاہیے روزٹ ہو جائے گی اس لئے میں نے ایک سائٹ رکھ دیا تھا کیونکہ موفلی میں کچھ ایسا نہیں ہے کیا آلکھ سے ہمیں اور پھول نہ پڑے تیج گرم سوژی میں اگر موفلی ڈالیں گے تو ڈرائی فوٹ یا کچھ ہی بھی ہوتا ہے تو خود سے ہی روزٹ ہو جاتے ہیں چلی اب چاشنی اس میں ڈال دیں گے چاشنی جب ڈالنے گیس کی فلیم تھی وہاں ہی رکھنا ہے اس میں ہم ایک دو چمچ مزائل ملائی ڈالیں گے اس میں کوئی زیادہ دودھ نہیں ہے صرف ملائی ملائی ہے اس سے ہمارے برفی کا ٹیسٹ اچھا آئے گا اگر ملائی کا ماوہ نکلتا ہے تو وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اگر ماوہ نہیں نکلا ہوا میرا گھیباد میں نکلے گا تو میں نے اس میں ڈائریکٹ ملائی ڈال دیں جب گھی نکلتے ہیں تو ماوہ نکلتا ہے تو وہ بھی اس میں استعمال کر لیتے ہیں میں نے گیس کی فلیم کو اب ہائی کر دیا ہے کیونکہ مجھے اس کا پانی سکھانا ہے اور پولٹیویس میں چلاتے رہنا ہے بھرکل بھی ہاتھ کو روکنا نہیں ہے بھرکل بھی کہیں بھی باتوں میں دھیان نہیں لگانے صرف دھیان آپ کا کڑھائی پر اور کرچھی پر ہونا چاہیے نون سٹاپ اب ہمارا یہ میشہ ڈیڈی ہے گیس کی فلیم کو آف کر دیتے ہیں اب دیکھیں ہماری یہ پائنڈنگ بہت اچھے سے ہو گئی ہے اور ٹرے میں نکال لیتے ہیں اب اس مکشر کو ہم ٹرے میں پلٹ لیں گے اور پہلی سیں گریس کی ہوئی تھی ٹرے ہمارے اور کڑھائی میں سے اس کو جلدی سے پلٹنا ہے کیونکہ کڑھائی ہوتی ہے تو کلر اور بھی زیادہ ڈاک ہو جاتے ہیں اس لئے اسے پلٹ کے سیٹ کر دیں گے اور جتنی موٹائی اس کو لینی ہے اسی حساب سے ہم اس کو فیلا لیں گے اور اس کو چکنا کرتے ہوئے اس پیچولا سے اس کے اوپر ڈائی فور ہم ڈال لیں گے ڈائی فور ڈاپشنل ہے اور اس کو کچھ سمیہ کے لیے ہمیں پنکھے کی ہوا میں رکھ دیتے ہیں تھوڑے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہماری برفی سیٹ ہو گئی ہے ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی چپکوں سے کٹنگ کر دیں کٹنگ دیکھیں کتنی آرام سے ہو رہی ہے ہماری سویٹ جو سوجی کے ہمیں بنایا ہے یہ دیکھو کتنی اچھی بنی ہے کلر بھی بہت اچھا آیا ہے نرم ملائن بنی ہوئی ہے کاٹنے سے ہی آپ کو پتا چکڑا ہوگا یوٹیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس رمجان آپ جرور بنایے گا اور رمجان کے علاوہ آپ کبھی بیس میٹھائی کو پنا سکتے ہیں جب آپ کو میٹھا کھانے کا مل کریں دھنیا بات موسیقا موسیقا